ایک انتہائی اہم تقریب کا احتمام کیا گیا تھا جس میں ارشان ندیم کو گولڈ میڈل سے نوازہ گیا اور پاکستانی پرچم کو بلند کیا گیا اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے تیارے سے باہر آ چکے ہیں لابی میں اس وقت ارشان ندیم موجود ہیں اور جو کچھ ائرپورٹ کی فارمیلٹیز ہوتی ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں اور ان کو پورا کرنے کے بعد جب وہ آگے جائیں گے تو یقینی طور پر جو بفاقی وزراء یہاں پر موجود ہیں جو باقی علی شخصیات یہاں پر موجود ہیں وہ پھولوں کے ہار پہنائیں گی اور ان کو آلریڈی گلدستے پھولوں کے پیش کر دیے گئے ہیں جبکہ ان کے جہاز نے یہاں پر لینڈ کیا ان کو وارٹر کینن سیلوٹ پیش کیا گیا اور اس طریقے سے ان کو خوشان دید کہا گیا ان کے پیرنٹس ان کے جو والد یہاں پر موجود ہیں انہوں نے ہم سے بات بھی کی حسن نزا جو ہمارے بیورو چیف لاہور یہاں پر موجود ہیں انہوں نے ان کے والے سے بھی بات کی وہ انتہائی خوش تھے اور ایک جھلک کو ترس گئے تھے اور اس وقت ایک جھلک کے لیے یہاں پر موجود تھے ارشن ندیم اس وقت یہاں پر موجود ہیں پہن چکے ہیں اور اس وقت تھوڑی سی ٹاک بھی کریں گے تھوڑی سی میڈیا ٹاک بھی کریں گے اور اس کے بعد جب آگے جائیں گے تو ان کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو چھوڑی سی تقریب کا احتمام کیا گیا ہے اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ واپس جائیں گے اور اس سے پہلے اگر ارشن ندیم میں جو ایک بیان جاری کیا تھا اس میں یہی کہا تھا کہ سب سے پہلے تو میں اس بڑی کامیابی پر اللہ کا شکر گزار ہوں اس وقت بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو ان سے سوال کیا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر یہی سوال ہوگا سرجری کروا ایتھی رائٹنی کی فروری میں ایتھی ٹوینڈیوڈنڈی فور میں تو اس پہ جو ورک کیا وہ ایٹریالی شہر باجوا صاحب ہیں مہم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بڑا ورک کیا اور آپ کو بتا ہے کہ پاکستان میں بہتر بہت زیادہ ادھر گرمی تھی اس کے باواجود بھی الحمدلہ ہم نے اتنی محنت کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا فیڈریشن کا شکریہ دعا کروں گا جنرل کے مسائل صاحب کا اور ان کے ساتھ پاکستان سپورٹس بورڈ کا پنجاب سپورٹس بورڈ کا اور جنہوں نے مجھے فسیلٹیز دی اور یہاں تک میں پہنچا ہوں کہ آپ سب کی دعاوں سے بلکہ پورے پاکستانی قوم کی دعاوں سے اللہ تعالی نے مجھے عزت دیا اور میں نے پیرس اولمپکس ٹوینڈیوڈی فور جو ہوئی اس کے لیے میں نے گول جیتا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پیرس اولمپکس گیمز کا رکارڈ بریک کیا اچھا کیا محسوس کر رہے تھے جب آپ نے وہ تھرو کی جو ایک تاریخ ہی تھرو تھی جس نے تاریخ رکم کی اس وقت آپ کے دل میں کیا احساس تھا کیا محسوس کر رہے تھے کچھ اس بارے میں بتائیے آج ہی دیکھیں اگر دیکھایا تو اس کے پیچھے بہت لمبا سفر ہے جیسے کہ میں نے ٹوکیو اولمپکس میں بڑا اچھا پرفارم کیا اور وہاں پہ بڑی ہاپ تھی کہ انشاءاللہ میں پاکستان کے لیے میڈل جیتوں لیکن اس وقت میں انجر تھا میری ایل بو کوئی پروبلم تھی تھے اور اس کے بعد جیسے میں نے اچھا پرفارم کیا اور واپس اپنے وطن پہنچا تو اس کے باوجود بھی پاکستانی وام نے مجھے بڑی عزت دی کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئے گا تو آپ انشاءاللہ اچھا کریں گے اور اچھا آپ کرنا تو تب سے میں نے الحمدللہ محنت سٹارٹ کی جو میرے کوچہ سلمان اکبار بڑھ صاحب انہوں نے بڑی محنت کروائی تو اللہ کا شکر ہے ہم نے گول سیٹ کیا کہ جو آگے نیکسٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں انمپکس ہو رہی ہے اس کے لیے انشاءاللہ برپور تیاری کر کے لے کے جانی ہے تو اسی طرح جیسے کہ میں نے ایک ماہ پہلے ڈائم ایلیگ ہوئی پیرس میں تو اس وقت بھی مجھے انجری ہوئی تھی تو لیکن میں نے اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے اپنا جنرل کمسائی صاحب نے بیجا میرے جو کوچ ہیں سلمان اکبار بار صاحب کہ آپ جائیں چلو ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی فٹن کیا سی ہے اور آپ کیا کس مکام پر پہنچ رہے ہیں تو وہی ہوا کہ ڈائم ایلیگ میں نے کھیلی بڑا اچھا پرفارم کیا اور وہاں سے الحمدلہ مجھے ہو پہی کہ انشاءاللہ میں پیرس اس میں اچھا پرفارم کر سکتا ہوں اچھا آپ کو کئی اعلانات کے بارے میں بھی پتا چلا ہوگا پاکستان حکومت نے بے شمار گورنمنٹس نے ادھر پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ گورنمنٹ نے مجھے فسیلیٹیز دی گورنمنٹ کا میں بہت مشکور ہوں اور جیسا کہ ابھی میں الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے اور پوری دنیا میں میں نے پاکستان کا نام روشن کی ہے پنجاب یوت فیسٹیول سے آپ کا